اسلام علیکم آج جی میں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ویڈیو لے کے آئی ہوں آپ کو میں نے آگے بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس پہ میں نے جی بی بی گرل کے گفت کو پیک کرنے کا طریقہ پتایا تھا آج میں اس کے روم کو ڈیکار کرنے کا طریقہ پتاؤں گی کہ جیسے ہی وہ واپس کھر آئے گی تو ہم نے اس کو کس طرح سے ویلکم کیا تھا سب سے پہلے جی یہاں پہ میں نے ایووکاڈو بنایا تھا ایک بہت ہی پیارا میرے پاس جی ایک ادد باکس پڑاوا تھا کافی بڑے سائز کا تھا اور اس باکس کو جو اینا میں نے اس طرح سے ایک سائٹ سے کٹنگ کر لی تھی اور اس پہ میں نے ایووکاڈو ڈراؤ کیا تھا اب یہاں پہ میں جی وہ ڈراؤ کر رہی ہوں ابھی آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں بڑی محنت سے میں نے یہ بنایا تھا اور جی بیٹیاں جو ہیں وہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹوں کے لئے تو گھر ہر کوئی سے جاتا ہے لیکن لڑکیوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے اور ویسے بھی یہ ہمارے گھر کی پہلی بچی تھی اس لئے ہم بہت خوش تھے اور ہم نے اس کو بہت زبردست طریقے سے ویلکم کیا تھا اس کے روم کو ڈکار کیا تھا اور یہاں پہ جی اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں فرسٹ لائن میں نے ڈراؤ کر لی تھی اس کے بعد میں نے اس میں گرین کلر کر دیا تھا اب ایوکارڈو کا میں سیکن لائن ڈراؤ کر رہی ہوں سیکن لائن ساتھ ہم ڈراؤ کری جائیں گے اور ساتھ ہم باتیں کری جائیں گے اولاد بڑی بڑی نعمت ہے جی اللہ تعالیٰ سب کو اس کی نعمت سے نوازے جس کے پاس بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی دے اور جس کے پاس بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے دے تو یہاں پہ جی دیکھ لیں میں نے آپ کو فائنل لک اس کی میں دکھا دیتی ہوں فرسٹ میں نے اس پہ گرین کلر کیا تھا ڈاگ گرین کلر پہ سیکنڈ میں نے لائٹ گرین کیا تھا اور سینٹر میں جی میں نے اس کو یلو اور انسہ کلر کر دیا تھا یہ اس کی فائنل لک ہے اور آپ کھلارے بنا جائیے گا وہ میں نے سارا بھان میں سمیٹ دیا تھا لیکن اس ٹیم میسی ہوا تھا لیکن بعد میں سب کچھ میں نے سمیٹ دیا تھا اب میں کینچی اور اس کی مدد سے ساری چیزیں کٹ رہی ہوں یہاں پہ میں نے جی ویلکم ہوم زرمل لکھ دیا ہے اور ایک میں نے چھوٹی ساڑی بی بی ڈراغ کی تھی کچھ چیزیں میں نے جی دراز سے آرڈر کی تھی اب چلیں جی اس کی بھی انبوکسنگ ساتھ ہی میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا آرڈر کیا تھا بہت ہی زبردست قسم کا میں نے ایک پولیتھین شیٹ پہ بھناوا نیم آرڈر کیا تھا ایسا میرا نیم پہلے بھی میں نے آپ کو شاید دکھایا ہے میرے بیٹے کے روم میں بھی لگاوا ہے لیکن یہ میں نے اب اس کے لئے آرڈر کیا تھا یہاں پہ میں سارے باکس بہت اچھے طریقے سے پیک ہو کے آیا تھا اور شکر ہے کوئی بھی چیز ڈیمیج نہیں ہوئی تھی بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے پیک کیا ہوا تھا یہاں پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ نکال کے دکھا دیتی ہوں یہ جی میں نے باکس نکال لیا یہاں پہ دیکھیں اس کے سائٹ پہ بھی انہوں نے پیسز لگا کے اس کو بالکل ایجسٹ کر کے بھی جاتا تھا تاکہ وہ باکس میں ہلے نہ اور ڈیمیج نہ ہو یہ جی میں نے جو زمل آرڈر کیا تھا یہ میں نے آئسکریم ٹھیم میں آرڈر کیا تھا کیونکہ بیبی گرل تھی تو اس وجہ سے میں فنکی سے کلرز کا آرڈر کیا تھا جو بہت ہی سوفٹ کلر کیوں یہ زمل لکھا ہے چلیں جی اب ویلکم ہوم ہم بنا لیتے ہیں یہ میں پاس ٹائم تھوڑا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو گھر پہ ہی ڈراغ کیا تھا یہ میں پاس شیٹس تھی کچھ میں پاس پیپر شیٹس تھی کچھ فارمن شیٹ تھی یہ سب کچھ میں نے کارٹ کے خود لکھا ہے ویلکم ہوم لکھا ہے بیبی کے لیے اب چلیں جی آگے میں آپ کو بیلونز میں دکھا رہیتی ہوں یہ کچھ بیلونز جو تھے یہ جو سارے بیبیز فیڈر اور یہ سارے چیزیں تھی یہ میں نے ایلی ایکسپریس سے آرڈر کی تھی اور یہ دیکھیں اب میں نے اس کو فیل اپ کر دیا ہے کچھ چیزیں میں پاس آلڈی آویلیبل تھیں اور یہ بیبی اور وہ جو سٹار اور کیا کہتے ہیں مون جو تھا وہ بھی میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا چلیں جی یہ سارے چیزیں میں نے ایک دن پہلے سارے بنا کے رکھ لیں تھی اور وہ جو کٹنگ کر کے بورٹ پہ میں نے چیزیں بنائی ہیں وہ میں نے دو سے تین دن پہلے بنا لی تھی سارے چیزیں میں نے علام نام سے مطلب ریڈی کی تھی ایک ہی دن میں سارا کچھ نہیں کیا تھا کیونکہ اس طرح بندہ تھک بہت جاتا ہے تو یہ آپ کو میں پھولایا با بھی دکھا رہی ہوں چلیں جی اب ہم اس کے روم میں آگئے ہیں یہ اس کا روم ہے جو ہم نے ڈیکور کرنا ہے اور یہاں میں نے سارے چیزیں پہلے اپنے روم سے نیچے لا کے رکھ لیں ہیں اب ہم اسے ڈیکور کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے زمل ہم نے بیڈ کے اوپر رکھ دیا تھا ایجز پہ ویلکم ہوم جو ہے ہم نے اس کے بیڈ کی بیک سائٹ پہ لگا دیا تھا ایوکورڈو اور جو بی بی تھا وہ ہم نے ساتھ اٹیچ کر دیا تھے ڈبل ٹیپ سے یہ دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا پیارا لگ رہا ہے اب اس کا ایک کارٹ تھا بیڈ کارٹ تھا اس پہ ہم نے جو ڈیکور کی تھی وال وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ پیچھے ہم نے پنک کلر کے کرٹنز لگا دیا تھے اور یہ اس کا کارٹ تھا کارٹ کے اندر ہم نے تھوڑے سے بیر شیئر ڈال دیا تھے اور تھوڑی سی بیڈ چٹ وغیرہ چینج کر دی تھی کارٹ کے اوپر جو نیٹ تھی اس کے اوپر ہم نے نیومنیس سٹارز لگا دیا تھے تاکہ رات کے ٹائم وہ سٹارز چمکیں اور اس کے بعد ایک وال پہ ہم نے اس طرح بیبی اور بیبی لگا دیا تھے سٹارز لگا دیا تھے کینڈیس لگائی تھی یہ اس کی چھت پہ ہم نے پنک گولڈن اور وائٹ بیلونز لگا دیا تھے اور یہ میں نے بیلون ٹیپ سے لگا دیا تھے بیلون ٹیپ کا تجربہ میرا بہت اچھا رہا تھا کیونکہ پہلے مجھے لگتا تھا یہ اس کے ساتھ اٹیش نہیں ہوں گے لیکن جب میں نے لگایا وہ تقریباً ایک ڈیر ماہ تک اٹیش رہے ہیں اوپر بہت ہی زبردست ہے یہ روم وہ پیچھے ہم نے ساتھ بیلونز سٹارز لگا دیا تھے جہاں پہ ہم نے بیبی ویلکم ہوم لکھا تھا اور یہ ایک سائٹ پہ ڈریسنگ ٹیبل تھی اس وال پہ بھی ہم نے تھوڑے سے بیلونز اور فیڈر وغیرہ لگا دیا تھے یہ ان کے روم کی فائنل لک ہے تھوڑی سی محنت تھی لیکن بہت پیارا روم ڈیکور ہوا تھا اور یہ ساری چیزیں میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے منگوائیں تھی بہت پہلے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بلو کر کے رکھتی گئی تھی اور بھناتی گئی تھی اور سالسال تٹیش کرتی رہی تھی بہت زبردست بہت ہی پیارا یہ دیکھیں آپ کو ڈیٹیل میں دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ پھر سے روم بہت ہی پیارا بنا تھا اور سب کو بہت پیسا اند آیا تھا اب بیبی تھوڑی بھڑی ہو گئی ہے 3-4 منس کی ہے تو وہ ان بیلونز کو دیکھ دیکھ کے مطلب خوش ہوتی ہے پہلے تو وہ بہت چھوٹی تھی اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے اور یہ وہ والا کارٹ ہے جس میں گفت دیئے تھے یہ سب چیزیں بہت ہی محنت سے لگائی گئی تھی اور بس بہت مزہ آیا تھا سب چیزیں اٹیچ کرنے میں اس میں بھی ہمارا ایک ڈیر دن لگ گیا تھا ساری چیزوں کو کٹنے اور اینج کرنے پھولانے اور لگانے میں تقریباً کہلنے تین سے چار دن لگ گئے تھے یہ فائنل لک ہے بس آپ دیکھ دفعہ دیکھ لیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے بہت محنت سے بنائی ہے اور آپ لوگوں کو آئیڈیا دیا ہے کہ آپ کیسے ویلکم کر سکتے ہیں اپنے گھر میں آنے والے نیو بیبی کو ضروری نہیں آپ کا اپنا ہی بیبی ہو کسی کے بیبی کو بھی کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان اور اللہ تعالیٰ سب کی بچوں کے نصیب اچھے کریں اور اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ